وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں آج کل ہمارے معاشرے میں ایک برائی پر پھیلاتی چلی جا رہی ہے اور اس پر کسی کا بھی قابو نہیں اور ہم اور آپ بھی اس کو محسوس کرتے ہیں کہ چاہے کوئی بڑی تقریب ہو یا چھوٹی تقریب ہو کوئی فنکشن ہو چاہے کسی بھی طرح کی کوئی پارٹی ہو وہاں جن لوگوں کو بلائی جاتا ہے وہ امیر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر وہاں امیروں کو ہی دیکھا جاتا ہے غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں غریبوں کو کوئی دعوت ہی نہیں دیتا چاہے وہ گھر میں کوئی چھوٹی سے ملاد خانی ہی کیوں نہ ہو قرآن خانی ہی کیوں نہ ہو یا پھر کسی کی شادی وغیرہ ہی کیوں نہ ہو غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں غریبوں کو کوئی نہیں بلاتا غریبوں کو کوئی یاد نہیں کرتا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دولت مندوں کو سبھی بلاتے ہیں غریبوں کو بھی پوچھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہوتا ہے کہ جس ولیمے میں امیر سے امیر تر لوگ بلائے جاتے ہو اور لیکن غریبوں کو کوئی نہ بلاتا ہو غریبوں کو مدونہ کیا گیا ہو جس میں غریبوں کو نہ بلائے جائے وہ ولیمے کا کھانا سب سے بدترین کھانا ہوتا ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ شادیاں مو دیکھ کر کی جاتی ہیں میت مو دیکھ کر جنازے مو دیکھ کر گفتگو مو دیکھ کر اسلام کہاں رہ گیا ہے انسانیت کہاں رہ گئی ہے آج جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج اسلام کو بھولنے کی بنا پر اسلام سے دوری کی بنا پر آج ہماری بیٹیاں کبھی غیرو کے ساتھ بھاگ رہی ہیں کبھی کسی غیر کے ساتھ بھاگ رہی ہیں ہمارے بچے ایڈوکیشن کے میدان میں سسکیاں لے لے کر دم توڑ رہے ہیں غربت کی صدح بڑتی چلی جا رہی ہے غربت کی صدح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مسلمان غریب سے غریبتر ہوتے جا رہے ہیں انپڑ سے انپڑ ہوتے جا رہے ہیں ہماری سوچ کہاں گئی ہماری فکر کہاں گئی اللہ اکبر یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور آج بھی کہتی ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی مذہب کا برا حال ہے تو وہ مذہب اسلام کا حال ہے حالانکہ مذہب اسلام کو تو پھول نے پھلنے کے لیے بنایا گیا تھا آج ہماری بیٹیاں لو جو پر جا رہی ہیں وہ مسلمان کی بیٹیاں ہیں لیکن غربت ان سے یہ سب کروا رہی ہے مسلمانوں کی بیٹیاں آج بک رہی ہیں اور ہم مالدار جو ہیں غریبوں کا خیال نہیں رکھتے ہمارے مالداروں نے مفلسوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے آج انٹرنیٹ پر بیٹھ کر بڑے بڑے لوگ یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہماری قوم کی بیٹیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اس میں قسروار صرف بیٹیاں ہیں یا ہم بھی ہیں اس میں مجرم صرف بیٹیاں ہیں یا باقی لوگ بھی ہیں یقیناً صرف بیٹیوں کا قسور نہیں اس میں زیادہ قسروار اس میں زیادہ قسروار سماج اور معاشرے کے لوگ ہیں اس لئے کہ کوئی انسان بے وجہ غلط قدم نہیں اٹھاتا یوں ہی غلط قدم نہیں اٹھاتا کبھی کبھی پیٹ کی آگ غلط قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہے کبھی کبھی غربت انسان کو غلط راستے پر جانے پر مجبور کر دیتی ہے کیا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں اپنی تجوریوں کا مال نکال کر مارکٹ میں لگایا کرو امام صفیان سوری نے بیان فرمایا کہ اپنی تجوریوں کا مال نکال کر کے مارکٹ میں لگایا کرو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے جب غربت انسان کو کفر تک پہنچا سکتی ہے تو کیا غربت انسان کو آبرو لٹانے پر مجبور نہیں کر سکتی تو کیا غربت اپنا ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دینے پر مجبور نہیں کر سکتی ہم نے جلسوں کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کیے لیکن غریبوں کے عبروں کے تحفظ کے لیے ہم نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہم نے کتنے روپے خرچ کیے ہم نے ایک بھی روپے خرچ نہیں کیا ہم نے بہت ساری چیزوں پر خرچہ کیا بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے لوگوں پر پیسے اڑائے ہم نے قوال اور قوالنیوں پر تیس تیس پہتیس پہتیس ہزار روپے اڑا دیئے لیکن ہم نے کسی غریب کی بیٹی کے شادی کے لیے پیسہ نہیں دیا ہم نے قوال اور قوالنیوں پر پیسے اڑا دیئے تاکہ صبح یہ چرچہ ہو کہ عرص میں سب سے زیادہ پیر کا عقیدت منفلا بندہ تھا جس نے پیر کی شان میں ایک شیر پڑھنے پر قوال اور قوالنی کو اتنی اتنے روپے دے دیئے مزاروں پر جو استعمال کیے جاتے ہیں ہم اس کے مخالف نہیں ہم تو اس کے قائل ہیں ہم تو اس کے دلیل دیتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے یہ لیکن مزارات پر جو اولیاء کے مزارات پر ماہز اللہ آج لوگ قوال اور قوالنیوں کو بلا کر مقابلہ کرواتے ہیں ان کو نچواتے ہیں چادریں ڈالتے ہیں ماہز اللہ سممہ ماہز اللہ وہ ناچنے ناچنے والیاں ناچتے ہیں اور گانے بجاتے ہیں مزارات پر ناچ ناچ کر کے چادر لے کر جاتے ہیں ایک ایک چادر ستر ستر ہزار روپے کی ہوتی ہے ایک ایک چادر ایک لاکھ روپے ایک چادر دو لاکھ روپے کی ہوتی ہے اور وہ چادر لے جا کر کے مزار پر چڑھائی جاتی ہے آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی فکر کیا ہے سنت کا مزاج کیا ہے ارے نادان آج تو ایک لاکھ کی چادر کسی مزار پر اپنے پیر کی مزار پر ڈالنے کے لیے لے کر جا رہا ہے وہ ایک لاکھ روپے کی چادر اگر تم کسی غریب کے سر پر ڈال دیتے تو وہ صاحبِ مزار اس چادر سے جتنا خوش نہیں ہوتے تمہارے اس غریب کی مدد کرنے پر خوش ہو جاتے لیکن آج ہم نے یہ سب کرنا چھوڑ دیا ہے ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ غریبوں کی مدد کریں بیماروں کا علاج کروا دیں لیکن آج لوگوں نے ان سب کاموں کو چھوڑ دیا آج سب لوگ شہرت اور نامو نامو نمود چاہتے ہیں شہرت کے پیشے بھاگتے ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ مزارات پر نہ جائیں میں یہ نہیں کہتی کہ چادر نہ چڑھائیں لیکن میں اپنے اسلامی بھائیوں سے یہ کہوں گی کہ وہ ضرور مزارات پر جائیں چادر بھی چڑھائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نظر میں جو مجبور اور بے سہارا لوگ آ جائیں آپ ان کی بھی مدد کر دیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کے اس کام پر خوش ہو جائے میری باتوں کا غلط مطلب نہ نکالا جائے میں ان باتوں کے خلاف نہیں لیکن عورتوں کو میں اس سے منع کرتی ہوں کیونکہ عورتوں کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلنا اسلام نے منع کر دیا ہے اسلام نے اگر عورتوں کو کہیں جانے کی اجازت دی ہے کسی مزار پر جانے کی اجازت دی ہے تو وہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے جو مدینہ المنورہ کے نام سے موصوم ہے میری باتوں کا غلط مطلب نہ نکالا جائے لیکن ہم نے جہاں خرچ کیا آج ہم اپنے مال کو جہاں خرچ کر رہے ہیں وہ غلط راستے پر خرچ کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ لڑکیاں مجبور ہو جا رہی ہیں مجھے اس پر ایک بات یاد آتی ہے کہ میں اپنے درد دل کو اس طرح سے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ہم صرف اپنی ضرورتوں کو پورا کرنی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے بلکہ ہم لوگ تو کسی وجہ سے پیدا کیے گئے جیسا کی اللہ میں اقبال فرماتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تعات کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیان یعنی انسان کو تو دوسرے انسان کی مدد کے لیے پیدا کیا گیا انسان کو دوسرے انسان کا سہارہ بننے کے لیے پیدا کیا گیا لیکن آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھجتے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی غریب ہے تو اس کا مزاک اڑایا جاتا ہے بے سہارہ ہے تو اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے حالانکہ مسلمانوں کو تو مدد کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا لیکن آج مسلمانوں کی یہ جو زبو حالی ہے مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جو برا برطاو ہے اسی کی وجہ سے مسلمان آج کم تر سے کم تر اور نیچے سے نیچے ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ غور کریں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کوئی بیٹی کسی لوج میں اپنی آبرو کو غربت کی وجہ سے فروخت کرتی ہوگی تو قبر انور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل پر کیا گزرتی ہوگی ہم نے کبھی اس کو غور ہی نہیں کیا ہم نے کبھی اس کو محسوس ہی نہیں کیا ہم تو مسجد کے منار بھی دو دو کروڑ کی بنا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ فلاترستیان اور محلے والے نے اپنی مسجد کا منار دو کروڑ کا بنوایا ہے لوگ نام و نمود کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دو کروڑ کا منار ہمارے کیا کام آئے گا اگر یہ دو کروڑ روپے ہم کسی اچھے تعلیم ادارے کی قیام میں لگا دیتے تو آج جو ہماری یہ زبوحالی ہیں آج ہم اس کا شکار نہیں ہوتے آج مسلمانوں کے بچے تعلیم یافتہ ہوتے آج ہماری قوم دردر کی ٹھوکریں نہ کھاتی آج مذہب اسلام سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں لوگ اچھی سوچ سے دور بھاگ رہے ہیں غیروں کی طرح ہم نے اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے حالانکہ ہمیں تو غیروں کو اپنی طرح بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا آج عہدوں پر نہ اہلوں کا تسلط ہے عقابوں کے نشیمن پر زاغوں کا بسیرہ ہے گلستہ کو اجارنے کے لیے ایک ہی اُلُو کافی تھا لیکن آج ہزاروں نظر آتے ہیں تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی بلندی پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی بلندی پر نہیں تیرا نشیمن قصر شاہی کے گمبت پر مسلمانوں کو تو پہاڑوں پر رہنے کے لیے مسلمانوں کو تو اچائی پر رہنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن مسلمان آج نیچے سے نیچے ہوتے چلے جا رہے ہیں مسلمانوں کی تو شان یہ تھی کہ انہیں عقاب کہا جا رہا ہے اور لیکن مسلمان آج خود کو اُلُو سے بھی کم تر مانتے ہیں اور اُلُو سے بھی کم تر اپنے آپ کو بنا لیا ہے یہاں تو شانے شانے پر اُلُو بیٹھا ہوا ہے کوئی کسی کے سننے کے لیے تیار نہیں دین کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں نوجوان لڑکوں کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ کہیں گے کہ ہم نبی پر جان دے دیں گے اسلام کی بیٹیوں کو کسی غیر کے ساتھ بھاگنے نہیں دیں گے تم کہتے ہو کہ تم کسی کو بھاگنے نہیں دوگے ارے تم خود دوسرے کی بیٹیوں کو لے کر بھاگ رہے ہو تو تم کیسے کسی کی اصلاح کر سکتے ہو کوئی انسان اس وقت تک کسی کی اصلاح نہیں کر سکتا جب تک کہ خود ہی وہ اس برائی میں مبتلا ہو اگر وہ اپنے اندر سے اس برائی کو ختم کر لے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ اس دنیا سے بھی برائی کو ختم کرنے پر قابض ہو جائے گا لیکن آج تو نوجوان لڑکوں کا حال یہ ہے کہ لڑکیوں کی عبروں سے کھیل کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی زندگی پر بات کر دیتے ہیں اسی فیصد نوجوان کا یہی حال ہے میں آپ کو ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہتی ہوں کہ فقی ابو اللہ حض فرماتے ہیں کہ کسی لڑکی کی زندگی سے کھیل کھیلنے والا اور اس کو کھیل کر چھوڑ دینے والا جرہا غور سے سنو دل کے کانوں سے سنو اگر تم نے کسی چڑیا کی زندگی سے بھی کھیلا اور وہ چڑیا اگر اس کے وجہ سے مر گئی چڑیا کی کیا اوقات ہوتی ہے چڑیا تو ایک چھٹاک بھر کی بھی نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی مرد یا کوئی عورت یا کوئی بھی انسان اگر کسی چڑیا کی زندگی کے ساتھ کھیلتا ہے اور وہ چڑیا اس کے کھیلنے کی وجہ سے مر جاتی ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے وہ چڑیا آئے گی اور ارض کرے گی اے میرے رب آج تو فیصلے کا دن ہے آج تو انصاف کا دن ہے میں تجھ سے انصاف چاہتی ہوں کہ اس شخص نے میرے ساتھ کھیلا میری زندگی برباد کر دی اس نے مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا آج میں تجھ سے انصاف چاہتی ہوں لہٰذا میرا انصاف کرایا جائے اور قیامت کے دن اس چڑیا کی آواز بجلی کے کڑک کی طرح سنائی دے گی اور اتنی تیز سنائی دے گی کہ اس ظالم کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے اللہ اکبر جب ایک چڑیا کی یہ بات ہے جب ایک چڑیا کے بارے میں یہ کہا گیا کہ کسی چڑیا کی زندگی کے ساتھ کھیلنے والے کا قیامت کے دن ایسا حشر ہوگا تو پھر میں اپنے قوم کے لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ غور کریں کہ جو کسی عورت کے ساتھ کسی لڑکی کے ساتھ کھیل کر اس کی زندگی برباد کر دیتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا جب ایک چڑیا کو کسی انسان کے بارے میں جب ایک چڑیا کے بارے میں کسی انسان کو نہیں بخشا جا رہا ہے جب ایک جانور کے بارے میں کسی انسان کو نہیں بخشا جا رہا تو پھر تو انسان ہے اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے تو پھر انسان کے بدلے میں کسی انسان کو کیسے کیسے معاف کر دیا جائے گا میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے قوم کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ان چیزوں سے توبہ کریں غیر اسلامی رسومات سے بچیں ہر طرح کی بد اخلاقیوں سے بچیں اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائیں سرکار عید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رحمت میں آ جائیں کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رحمت کے سوا ہمیں کہیں اور پناہ مل ہی نہیں سکتی میں اپنی قوم کی عورتوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ دین اسلام کی پناہ لے لیں کیونکہ دین اسلام ہی نے ہمیں جینے کا حق دیا دین اسلام نے ہی ہماری عزت بچائی دین اسلام نے ہی ہمیں زندہ درگور ہونے سے بچایا اور آج ہم دین اسلام سے مو موڑ رہے ہیں اللہ سے پناہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دین اسلام سے دور ہٹنے سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے پناہ میں رکھے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ